بے بے مطرح سے خبر جہاں بے مطرح کا گوارف کہہ جانے والے سب سے پرانے سکول کا بھاون بدحالی کے آنسو بہا رہا ہے اور اس کی چھتوں سے سورج جھاکنے لگا ہے لیکن مرمت پر پشاہسن کا دھیانی نہیں انیس سو سترہ میں بنے بیسک سکول میں آٹھ ککش ہیں جس میں کیول ایک ہی ککش میں بیٹھا جا سکتا ہے باقی کے ساتھ ککش پوری طرح سے جر جر ہو چکے ہیں جس کے کارن دو سے پانچ تک کی ککشیں ایک ہی ککش میں لگائی جاتی ہیں اور اب تو بچوں نے بھی سکول آنا بند کر دیا ہے اور سال در سال سکول کی گھٹتی درج سنکھا کے بل پچپن تک ہی سیمت رہ گئی ہے سکول کے صدھار اور ند نرمار کے لیے درجنوں بار پرستہ بنا کر بھیجا گیا لیکن اب تک مرمت نہیں ہو پائی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سکول کے چھپر اڑ گئے ہیں جہاں پولیتھن باندھ کر کام چلائے جا رہا ہے بچے سکول آنے میں روچی نہیں دکھا رہے اس سمن میں پوچھے جانے پر زلہ شکشہ عدکاری نے بتایا ہے کہ سکول جیہودار کے لیے پانچ لاکھ کا پروپوزل شاسن کو بھیجا گیا ابھی لگو مرمت کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پور ویدیارتیوں نے دوہزار سترہ میں سکول میں شتابدی سمہارو بنایا گیا تھا اور آج حالات بت سے بتر ہو گئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سورال سمتہ دلپ ساہو فولنائٹی لوگا ہے دلپ سکول پششہ عدکاری کی کس طریقے سے لاپروہی نظر آ رہی ہے اور کیا حالات وہاں پر دیکھتے نظر آ رہے ہیں دلپ ساہو فولنائٹی لوگا ہے دلپ ساہو فولنائٹی لوگا ہے جہاں بچے پڑھنے کے لائک نہیں ہیں وہاں اور کئی بار دلپ ساہو فولنائٹی لوگا ہے لیکن اتیس تک ان کو کچھ ہمدان یا راتی ان کو دھار کے لیے پرمت کے لیے کہیں نہیں دیا گیا ہے ابھی تک کہ وہاں بچپن بچے ماتر بڑھ رہے ہیں وہاں اتنے بھی ایک ہی چلا سے بچے بڑھ رہے ہیں جو بچے لوگ ہیں دوسری سے پانچویں تک ہیں جو جبکہ سکول پربندن کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عدکاریوں کو لیکھت میں شکایت کر دی ہے آشراسن ہی اب تک مل رہا ہے کتنی بار شکایتیں کیے انہوں نے بہت شکیاتی کو بیطئر ویڈیو مرمت کے لئے سدھار کے لئے کچھ آتی ہے یا کچھ آتی ہے نہیں آیا ابھی تک بہت شکریہ اتما ہم جانکارے کے لئے اندلت